سلام علیکم بافروند this is بل آدمہ ویڈیو والی سرکار اور آج کے اس ویڈیو کے اندر جو فون میں انبوکس کرنے والا ہوں یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کے ریلیٹیڈ آپ لوگوں کے بہت زیادہ کوسچن آ رہے تھے کہ بھائی اس کی انبوکسنگ کا رہ گئی ہے تو بھائی اس کا نام ہے انفینکس ہات ٹین اور یہ جو موبائل فون ہے اس کی انبوکسنگ ایک دن لیٹ ہوئی ہے تو زیادہ مسئلہ تو نہیں ہے لیکن اس کی انبوکسنگ لیٹ ہونے کے بیچے ریزن یہ ہے کہ بھائی جو ہمارا ریویو یونٹ ہے وہ کوریر میں پھنس گیا ہے اب وہ کل تک ہمیں ملے گا تو یہ جو فون ہے یہ میں نے مارکٹ سے خرید لیا ہے جس کہ میں انبوکسنگ آپ لوگوں کے لئے لے کر آ سکوں مجھے نہیں پتا کہ وہ یونٹ کون سا ہونے والا ہے لیکن مجھے ایک بات پتا ہے کہ وہ ایک ایکسٹرا یونٹ ہو جائے گا تو وہ جو ایکسٹرا فون ہے وہ آپ میں سے کوئی ایک بندہ جیت سکتا ہے اب اس کے دو ویرینٹس لانچ ہو رہے ہیں پاکستانی مارکٹ کے اندر ایک چار جی بی وال ہے اور ایک چھے جی بی والا ہے چار جی بی والے ویرینٹ کی پرائیس بی سزا رکھی گئی ہے جبکہ چھے جی بی والا ویرینٹ جو ہے وہ چوبیس سزا نو سن نانوے یعنی کہ پچھے سزار کے پرائیس ٹائگ میں آ رہا ہے تو جو بھی ویرینٹ کمپنی کی طرف سے ایزار ایو یونٹ آئے گا وہ آپ میں سے کسی ایک بندے کو مل جائے گا جو جو ڈیٹیلز ہیں آپ کو ویڈیو کے اینٹ پر مل جائیں گی انفینکس ہوت ٹین انفینکس کا ریسن ٹائ یہ میڈیا ٹیک کے ہیلیو جی سیونٹی چپسٹ کے ساتھ آتا ہے جو کہ اگزیکلی وہی چپسٹ ہے جو اس سے پہلے ہم انفینکس کے نوٹ سیون کے اوپر بھی دیکھ چکے ہیں تو یہ کافی پاور فل چپسٹ ہے کلر جو ہمارے پاس موجود ہے یہ ہے بھائی آپسیڈین بلاک تو بلاک کلر کا فون ہونے والا ہے باک سائیڈ پر کچھ مین ہائی لائٹس دیکھی گئی ہیں جس میں جی سیونٹی کا چپسٹ ہے سکس پوائنٹ سکس سیونٹ اینچز کا ڈسپلی ہے سکسٹین میگا پکسل کا کواڈ کیمرا سیٹ اپ ہے اور اس کے علاوہ ڈی ٹی ایس ساونڈ اور فنگر پرنٹ اور فیس انلوک کی جو فیسلٹی ہے وہ یہاں پر دی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو فرنٹ کیمرا ہے وہ آٹھ میگا پکسل کا ہے تو یہ وہ ڈیٹیلز ہیں جو کہ آپ کو اس کے باکس کے اوپر دیکھنے کو مل جاتی ہیں باکس کا جو ریپ ہے وہ ہم کر لیتے ہیں یہاں پر ریموو اور انبوکس کرتے ساتھ ہی بھائی سب سے پہلے جو چیز آپ کو دیک سکھنے کو ملتی ہے وہ ہے آپ کی ڈیوائیس اب انفینکس ہاٹ ٹین جو ہے یہ ایک سوٹھائیس جبی کی سٹورج کے ساتھ آرہا ہے جس کو بڑا کر کے منشن کیا گیا ہے تو اگر آپ ایسا بندہ ہے جس کی سٹورج فل ہو جاتی تھی آئی ٹھنگ سو کہ اس فون پر آپ کو وہ مسئلہ نہیں آئے گا اور اس فون کے بارے میں میں ایکسائٹیڈ اس لیے ہوں کہ انفینکس ہمیشہ سے ہی کیامرا ڈپارٹمنٹ میں بیٹری ڈپارٹمنٹ میں ٹھیک تھی جو گیمنگ ہے وہ ریسنٹ نے سٹارٹ کیا ہے کہ گیمنگ یوزرز کو بھی ٹارگٹ کریں اور اب اس میں بھی یہ کافی آگے آرہے ہیں یہ پاکستانی مارکٹ کا سب سے سستا ہینڈ سٹ ہے جو کہ جی سیونٹی کے ساتھ آرہا ہے جو اس کا چارج بھی والا ویرینٹ ہے مجھے ایک اور فون بھی ہے لیکن ایسی پرائیس کٹیگری کے فون ہیں باک پر آپ کو اور کیمرہ سیٹ اپ آپ کا فنگر پر سکانر دیکھ سکتے ہیں نیچے والی سائٹ پر مایکرو یو اس بی کی پورٹ اور ہیڈ فون جاک ہے اور فرنٹ سائٹ پر ایک کافی بڑے سائز کا ڈسپلی جو ہے وہ لگایا گیا ہے اس کے علاوہ بھائی آپ کو کیا دیکھنے کو مل جاتا ہے ایک کوپاchte کوٹ دیکھنے کو مل رہا ہے جس کو آپ ریڈیم کر سکتے ہیں میں اس کو پرسنلی ریڈیم خود کرنا چاہوں گا آپ میں سے ایک بندے کو دکھا دیتا ہوں جو بندہ پہلے ریڈیم کر لے گا وہ یوز کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ سٹکر اور فردر اندھے باکس آپ کو کیا دیکھنے کو مل رہا ہے بوکلٹج کے اندر آپ کیکسسوریز ہیں ہیں پروٹیکٹر دکھنے کو مل رہا ہے ایک گائیڈ ہے اس کے علاوہ ایک کیسے مل جاتا جوکے سلکن کیسے ہیں تو ہوں سائٹ پر کرلیتے ہیں اور اس کے علاوہ باکس کے اندر آپ کو دیکھتے ہیں آپ کا چارجر کہ یہ چارجر فیسٹ چارجر ہے یہ صرف ٹین واٹس کے اوپر آپ کے فون کو چارج کرے گا تو فیسٹ چارجن کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس فون میں آویلیبل نہیں ہے اور آنسٹی سپیکنگ میرے جو اس کا فیوریٹ وریجن ہے وہ چارج بھی بھی بھلا ہوگا بکوز میرے حساب سے وہ بیٹر پرائز تو پرفارمنس ریشو پروائیڈ کرتا ہے اور یہاں پر ایک مایکرو یوز بی کی کی بھی آویلیبل ہے لیکن میں نے چھے جی بھی اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو اس کی پرفارمنس ہوگیرہ جو ہے وہ دکھا سکو فون جو ہے وہ یہاں پر آن ہو گیا ہے تو میں اس کو جلدی سیٹ اپ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ملتے ہیں تو فون جاب اور فائلی ریڈی ہو گیا ہے اور اس کے سیٹ اپ پروسس میں دو چیزیں مجھے ڈیفرنٹ نظر آئی ہیں پہلی چیز تو یہ ڈیفرنٹ تھی کہ یہ کافی جلدی آن ہو گیا ہے اس کمپیرڈ ٹو لاسٹ انفینکس کیونکہ جنرلی انفینکس کے فون آپریٹنگ سسٹم کو پہلی دفعہ لوڈ کرنے میں ٹائم لیتے تھے اور دوسرا بار ڈیفرنس مجھے یہ نظر آیا ہے کہ اس بار جو فیس آئی ڈی ہے وہ میری اینک کے ساتھ کام نہیں کر رہی تھی لائک مجھے جب اس کو سٹارٹ میں سیٹ اپ کرنا تھا تو اس پر مجھے گلاسز کو ریموف کرنا پڑا ہے ورنہ وہ سیٹ اپ ہی نہیں ہو رہا تھا لیکن ایک دفعہ جب میں نے اس کو سیٹ اپ کر لیا ہے تو اس کے بعد یہ گلاسز کے ساتھ بھی بڑا فلولیس لی کام کر رہا ہے تو آئی ٹھنک وہ زیادہ ایکوریسی کے لئے کیا گیا ہے بیک پر آپ کو فنگرپرٹ سکانر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور فنگرپرٹ سکانر اور فیس آئی ڈی دونوں ہی بہت زیادہ تیز ہیں انفاکٹ اب تک انفیلکس میں نے ہی اس کی ہیں شاید اس کی جو فیس آئی ڈی ہے وہ ان سب میں سب سے زیادہ تیز ہو بیک سائیڈ پر اس فون کے آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں ایک سکسٹین میگا پکسل کا کیمرہ ہے ایک سپر میکرو کیمرہ ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ایک بوکے کا کیمرہ یعنی کہ پورٹرٹ کیمرہ ملتا ہے اور ایک چوتھا کیمرہ ہے جس کو انفینکس اے آئی کیمرہ کہتی ہے اب یہ اگزاکٹلی کیا کرتا ہے مجھے نہیں پتا بٹ یہ اویلیبل ہے اور انفینکس کہہ رہی ہے کہ یہ اے آئی کے لئے وہ استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو فرنڈ کیمرہ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو فرنڈ کیمرہ ہے وہ آٹھ میگا پکسل کا لگایا گیا ہے اور فرنڈ کی کوالٹی مجھے آٹھ میگا پکسل کے حساب سے ڈیسنٹ لگ رہی ہے انفینکس کے کیمرہ کبھی بھی بہت برے نہیں ہوئے کیمرہ والے ڈپارٹمنٹ میں اس کمپنی نے کافی پہلے سے ایکسل کرنا سٹارٹ کر دیا تھا تو اس کی وجہ سے کیمرہ یہاں پر اچھے ہیں جو مین ہائلائٹ ہے اس موبائل فون کی وہ ڈیفنیٹلی اس کا چپ سٹ یعنی میڈیا ٹیک ہیلیو جی سیونٹی ہونے والا ہے یہ اپنی پرائز کٹیگری کا سب سے پاورفل چپ سٹ بھی ہے کیونکہ اس چپ سٹ کے اوپر آپ پپ جی بھی ہائی سیٹنگ پر چلا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں یہ چیز کلیر کر دوں کہ یہ ففٹی ٹو ہنڈٹ امیج کی بیٹری کے ساتھ آتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بیٹری لائف میں بھی بیٹری دیکھنی کو ملنے والی ہے اور اوورال جو فون ہے وہ مجھے کافی زیادہ تیز لگ رہا ہے خاص طور پر اگر آپ اس کو بیس ہزار کی رینز میں چار جی بھی والے ویرینٹ میں بائے کرتے ہیں اور میرے حساب سے وہ زیادہ بیٹر آپشن رہے گی اگر آپ ایک ایسا یوزر ہیں جو کہ اس پرائز کٹیگری میں فون دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ میکرو کیمرہ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی فسیلٹی یہاں پر دی گئی ہے پرسنلی میں نے میکرو کیمرہ اس کو یوز نہیں کیا کبھی بھی لائک یہ اویلیبل ہوتے ہیں ان سے جب آپ پچھل دیتے ہیں وہ دیکھنے میں بھی ڈیسنٹ لگتی ہیں لیکن آئی ڈونٹ ٹھنک کوئی بھی ہونتا زیادہ یوز کرتا ہے زیادہ لوگ آج کل سیلپیز وغیرہ لیتے ہیں جو ڈسپلی ہے اس فون کے اوپر وہ کافی بڑے سائز کا ڈسپلی ہے اور جو فون کی گرپ وغیرہ ہے وہ بھی کافی سالیڈ ہے تو مجھے آپ لوگوں نے کمیٹ سے بتانا ہے کہ اس فون کے ریلیٹیڈ آپ کے کیا اوپینینز ہیں ویسے مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے بہت زیادہ لوگ اس کے بارے میں ایکسائٹڈ تھے تو آپ لوگوں کے لیے جو فون ہے مارکٹ کے اندر اویلیبل ہے اس کے علاوہ میرے خیال سے یہ دراز پر بھی اویلیبل ہے تو وہاں سے بھی اس کو پرچیس کر سکتے ہیں اس فار ایس کنسرن تو گیباوے ہمیشہ کی طرح میں کافی سمپل رکھوں گا میں انسٹرگرام پر جا کر فالو کر لیں یوٹیو پر سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر دیں اس فون کا کون سا فیچر آپ کو پسند آیا ہے یا کون سا فیچر نہیں پسند آیا رانڈم لی ایک کومنٹ جو ہے وہ پک ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو جو گیباوے ہے وہ مل جائے گا ریڈ می نائن سی کا جو گیباوے ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے سامسنگ برڈز کا گیباوے اناؤنس ہو چکا ہے اس کے علاوہ ایک اور فون تھا وہ اناؤنس ہو کے ڈیلیور بھی ہو چکا ہے تو کافی گیباوے ہم ساتھ ساتھ گزارتی بھی رہتے ہیں کچھ گیباوے چل بھی رہے ہیں تو اس گیباوے میں اگر آپ نے پارٹ لینا ہے آپ کے لیے بڑا ہی آسان طریقہ ہے آپ وہ سارے سٹیپس فالو کر سکتے ہیں چینل پر نیائے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو سکا نوٹفکیشن آجائے اس ویڈیو میں اتنا اپنا خیار رکھے گا this is Bilal signing off اللہ حافظ